یہ مذاق ہے قانون کے ساتھ بھی جو شخص اس الزام میں جیل میں پڑا ہوا ہے پاکستان کا سابق وزیراعظم ہے اور ایسے بے تکی الزامات ایسے مذاقی الزامات کے تحت جو ہیں عدالتوں کا پیر زمانہ کا خارج کیا جانا یہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم تو پنب سکتا ہے لیکن معاشروں میں جب نائنصافی جو ہیں اس کا دور دورہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ار طرف علی جو ہیں وہ بولتے ہیں ہمارا نظام جو ہیں انصاف کا کمزور سے کمزور طرف پڑتا جاتا ہے کیا ثابت ہونا ہے یہ تو پہلے سے ثابت الزام یہ ہے کہ سائفر میں یہ پیغام تھا اور یہ پیغام آپ نے پاکستانیوں کو بتا دیا یہ الزام ہے اب سوال یہ ہے کہ پاکستانیوں کا اتنے بھی حق نہیں ہے کہ جیس حکومت کو انہوں نے منتخب کیا تھا ان کو اچانک جو ہیں چلتا کر دیا گیا تو وہ جس کو چلتا کر دیا گیا اس نے قوم کے پاس آ کے بتا دیا کہ یہ میرا قصور ہے کہ انہوں نے کہا اس کو اٹھانا ہے اور انہوں نے مجھے اٹھا دیا ہے یہ اگر جرم ہے تو اگر کس یعنی کرمینالیٹی اس میں کیا ہے کون سا جرم جو ہیں کامن سینس ہے نا قانون بھی تو کامن سینس کے تحت کون سا جو ہیں اور پھر یہ سائفر تو سپریم کورٹ نے پبلی کے لیے اپنے فیصلے میں ڈسکس کیا ہے اس ایف آئی آر سے سوہ سال پہلے تو وہ جو ڈسکسن ہوئی ہیں سائفر کا مطن بھی جو ہیں قوم کے آگے ہیں پھر پوری قوم کو پتہ ہیں کاسم سوری نے جو ہی یہ رولنگ دی تو پاکستان کی تمام الکرانی کا اور ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا نے جو ہیں اس بات کو پوری قوم تک پہنچا دیا یہ سائفر تھا اور اس سائفر پہ یہ رولنگ آگئی ہے یہ سائفر کے نام پہ قانون کا مزاک اڑھائے جا رہا ہے یہ کوئی جرم سیرے سے بنتا نہیں ہے اور ہم نے یہ بھی چیلنج کر دیا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ سیرے سے بنتا ہی نہیں ہے اس کیلئے ہم نے ایف آئی آر کی کوئیسمنٹ جو ہے یہاں آئی کوٹ میں دائر کر دی ہے ابتدا میں رویہ ٹھیک نہیں تھا بعد میں ٹائلٹ کو اپ گریڈ کیا اس میں ٹائلز لگائے سیل میں بیسن لگایا اور لازٹ ٹائم جب میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی نا تو میں نے انہیں بتایا کہ جی وہ آڈیالا جیل کا فیصلہ بھی متوقع ہیں جو میں نے دائر کی تھی پیٹیشن کے جی خان صاحب کوٹک جیل سے تو انہوں نے کہا شیئر عبدال اب آڈیالا آٹک میری لئے معنی نہیں رکھتے ہی ہیں کوئی ایسی کا کمرہ یا نوکر یا بڑا کمرہ اب میری اس میں دلچسپی نہیں ہے میں آٹک میں رہوں یا آڈیالا میں رہوں کیونکہ اب جو ہے میں نے بیلکل کمیٹ کیا ہے کہ جو بھی آئے گا جتنی بھی ثوبت ہوگی میں اس سے ہو کے گزروں گا تو لہذا ابتدا میں ہمیں تک اندیش ہے تھے کہ خان صاحب کیونکہ اس لائف کے عادی نہیں ہے تو اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میری لئے یہ بھی معنی نہیں رکھتا ہے اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آٹک اب ہمارے لئے معنی نہیں رکھتا ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ سوچیں گے کہ اچھا جی یہ تو آٹک میں شاید کمفرٹ کمفرٹ تھوڑا سا کمفرٹ زون میں چلے گئے ہاں تو وہ اب کہیں کوئی اور جل نہ ڈونڈے ان کی لئے ورزش کی مشین انہوں نے مانگی تھی اور انشاءاللہ جو ہیں وہ دو تین جن میں پروائیڈ ہو رہی ہے پار مقدمات اب جو ہیں سپریم کورٹ میں لگنے جا رہے ہیں اور میرا خیال یہ ہے جو آپ نے بات کی شاید پروگرام تو یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ پرویز علیہ صاحب سے بھی برا عمل کیا جائے تو لہذا ہم اس کو فائٹ کرنے کے لئے سپریم کورٹ جو ہیں انتظار کر رہے ہیں آرٹیکل منٹی سیکس ایک ہی ہماری درخواست جس میں ہم نے کہا ہے کہ ہمیں اسلام آباد سے انصاف نہیں مل رہے ہمارے مقدمات کسی بھی دوسرے صوبے کی آئی کورٹ کو منتقل کیا جائیں اور میرا خیال یہ ہے کہ ابھی اگر سائپر کیس جو آپ نے کہا زمانہ تھا اور تین دفعہ آپ نے مجھے ٹیسٹ کیا میں پوری منداری سے کہتا ہوں کہ مجھے موجود حالت میں سائپر کیس میں اسلام آباد آئی کورٹ سے زمانت ملنے کی کوئی خاص امید میں نے وابستہ نہیں کی ہے زمانت کے درکے کار یہی ہے نا زمانت دائر ہوتی ہے نوٹس ہوتا ہے پھر وہ آپ سے ہیں ارگو کرتے ہیں اس میں یہی ہم نے کہا کہ اسی ہفتے لگا دے لیکن انہوں نے کہا نہیں پریکٹس جو ہیں اسی کو فالو کروں گا اور اس حد تک اس کا یہ فعل صحیح ہے وہ اگر آج اس ہفتے فکس کرتا تو پھر ساری دنیا میں کہتی کہ جی آپ پریفرنشل ٹریٹمنٹ دی گئی ہے دیکھیں یہ دیسی مرضی باری بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے خان صاحب جو ہیں میں چار دفعہ گیا ملاقات کیلئے مجھے ملاقات نہیں دی گئی ہے فائی آر اور بھی تکالیف کڑے کیا گئے میں نے ملاقات کی میں کل پھر جا رہا ہوں خان صاحب سے ملاقات کے لیے اور یہ جو آپ نے بات کی کہ جیل میں دیسی مرگی کی لائے جا رہے ہیں اپنے پیسے ہم نے جس سے آپ نے کہاں جمع کر رہے ہیں اور یہ قانون ہے جیل لو میں ایک اکاؤنٹ دیا جاتا ہے کوئی قیدی اولا کی اپنے تین خرچ کر کے کھانا چاہتا ہے تو وہ ہم نے کیا ہے تو اپنے خرچے پہ بھی اگر کھانے پر کسی کو برا لگ رہا ہے تو بے شک ان کو برا لگے عیرت کی بات ہے یہ میں آج آپ کے توسط سے شیئر کر دوں پورے پاکستانیوں کے ساتھ کہ جون کے مہینے میں اچانک ان جج صاحب کو جو ہیں یہ اختیارات ڈیزگنیٹ کیے جاتے ہیں اس سے پہلے جو جج صاحب ہے وہ ابھی بھی اسلام آباد میں تعینات ہیں لیکن ان سے اختیار لے لیا جاتا ہے گلانی صاحب سے اور ان سے نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے تو یہ ایک سپیسیفک کام ہوا ہے جون میں انکوائری چل رہی تھی اور یہ زمین برابر کی جا رہی تھی کہ مقدمہ بھی درجونا ہے پھر مقدمہ کس نے سننا ہے جس نے سننا ہے اس کے لیے جو ہیں یہ اکامات جو ہیں جون کے مہینے میں اور یہ اچانک تبدیلیاں جج صاحبان کی یا اختیارات ایک جات سے لے کے دوسرے کو دیے جانا یہ ان ہی مقاصد کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہمیں وہ ٹریٹمنٹ ملے جو جو لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی ریلیف نہ ملے جو آڈر ہوا ہے ابوالحسنات دلکرنین صاحب کی عدالت کا وہ ایک نائنصافی پر مبنی ایک حکم ہے سائفر کی حقیقت بس اتنی ہے کہ ڈوناللو نے کہا پاکستان کو کہ بھائی حکومت پیٹی آئی کی چلتی کر دو ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہیں اگر یہ جرم پاکستان میں کسی کو نظر آ رہا ہے یہ مذاق ہیں قانون کے ساتھ بھی جو شخص اس الزام میں جیل میں پڑا ہوا ہیں پاکستان کا سابق وزیراعظم ہیں اور ایسے بے تکی الزامات ایسے مذاقخی الزامات کے تحت جو ہیں عدالتوں کا پیر زمانہ تو خارج کیا جانا یہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم تو پنب سکتا ہے لیکن معاشروں میں جب نائنصافی جو ہیں اس کا دور دورہ ہو جاتا ہے تو کیونکہ وہاں پہ ار طرف قلو جو ہیں وہ بولتے ہیں ہمارا نظام جو ہیں انصاف کا کمزور سے کمزور تر پڑتا جا رہا ہے کیا ثابت ہونا ہے یہ تو پہلے سے ثابت الزام یہ ہے کہ سائفر میں یہ پیغام تھا اور یہ پیغام آپ نے پاکستانیوں کو بتا دیا یہ الزام ہے اب سوال یہ ہے کہ پاکستانیوں کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ جس حکومت کو انہوں نے منتخب کیا تھا ان کو اچانک جو ہیں چلتا کر دیا گیا تو وہ جس کو چلتا کر دیا گیا اس نے قوم کے پاس آکے بتا دیا کہ یہ میرا قصور ہے کہ انہوں نے کہا اس کو اٹھانا ہے اور انہوں نے مجھے اٹھا دیا ہے یہ اگر جرم ہے تو اگر کس یعنی کرمنالٹی اس میں کیا ہے کون سا جرم جو ہے کامن سینس ہے نا قانون بھی تو کامن سینس کے تحت کون سا جو ہے اور پھر یہ سائفر تو سپریم کورٹ نے پبلکلی اپنے فیصلے میں ڈسکس کیا ہے اسے فائی آر سے سوہ سال پہلے تو وہ جو ڈسکسن ہوئی ہیں سائفر کا مطن بھی جو ہیں قوم کے آگے ہیں پھر پوری قوم کو پتہ ہے کاسم سوری نے جو ہی یہ رولنگ دی تو پاکستان کی تمام الیکٹرانیکل ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا نے جو ہے اس بات کو پورے قوم تک پہنچا دیا یہ سائفر تھا اور اس سائفر پہ یہ رولنگ آگئی ہے یہ سائفر کے نام پہ قانون کا مزاق اڑایا جا رہا ہے یہ کوئی جرم سیرے سے بنتا نہیں ہے اور ہم نے یہ بھی چیلنج کر دیا ہے کہ یہ جو کیس ہیں یہ سیرے سے بنتا ہی نہیں ہے اس کیلئے ہم نے فائی آر کی قویشمنٹ جو ہے یہاں آئی کوٹ میں دائر کر دی